اسلام علیکم دوستو میں ہوں مشتاق احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مشتاق آٹا سوریس دوستو آج کس ویڈیو میں ہم ہانڈا سیڈی ہنڈرڈ یا ہانڈا پرائیڈر کا انجن فٹنگ کا طریقہ سیکھیں گے اس میں ہم مکمل انجن کی فٹنگ آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کون کون سی چیزوں کا خیال رکھنا ہے اور ہم اس میں کون کون سی چیزیں نہیں ڈال رہے ہیں یہ بھی ہم آپ کو ساتھ ساتھ میں بتاتے رہیں گے لیکن اصل مقصد ہے انجن کی فٹنگ سیکھنا کہ ہمارے جو دوست انجن کی فٹنگ نہیں جانتے ہنڈا پرائیڈر ہنڈرڈ کی تو ان کو آسانی کے ساتھ انجن کی فٹنگ کا پتہ چل جائے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تو دوستو یہاں پہ ہم نے انجن کو کمپلیٹ صاف کر کے صفائی وغیرہ کر کے اس کی ہم نے یہ تیار کر کے رکھ لیا ہے اور ہم نے دوستو اس میں کنیکٹنگ راڈ اس کا چینج کیا ہے یہ ہم جینین ایٹلس ہونڈا کا کنیکٹنگ راڈ اس میں ڈال رہے ہیں اور بیرنگ بھی ہم نے ایٹلس ہونڈا کے جینین ڈال رہے ہیں پسٹن رنگ بھی ہم اس میں جینین ڈال رہے ہیں تو ابھی دوستو اس کی بسمیلہ کر لیتے ہیں فٹنگ شروع کرتے ہیں آئل پم کی گراری چیک کر لیں آئل پم کی گراری اس طرح دبا کے دیکھیں یہاں سے ٹوٹی ہوئی نہ ہو بیرنگ چیک کر لیں کوئی اس کے بیرنگ خراب نہ ہو بیرنگ میں غیر ضروری پلے نہ ہو اور سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اس کے کوئی یہ جو پیچ ہوتے ہیں بولٹ لگتے ہیں یہاں پہ یہ چوڑیاں جو ہیں اس کی سلیپ نہیں ہونی چاہیے تو یہ ہم نے ہر چیز اس کی چیک کر لی ہے تو آئل پم کی گراری ٹھیک ہے بیرنگ ٹھیک ہے تو ہم نے اس میں سب سے پہلے اس کا گیر انسٹال کر لینا ہے تو گیر کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گیر میں اس کے اس سائیڈ میں کوئی واشر نہیں ہوتی ہے اور اس سائیڈ میں بھی کوئی واشر نہیں ہے جو یہ مین شافٹ ہے مین شافٹ بولتے ہیں کچ بکسے والی شافٹ کو تو اس میں دونوں سائیڈوں میں کوئی واشر نہیں ہے ہونڈا سی ڈی ہنڈرڈ میں اور انڈیا میں چلنے والی جو موٹسائیکل سی ٹی ہنڈرڈ ہے یا پلاتینہ ہے اس میں بھی یہی گیر ہے یہ سیم ہے پاکستان میں سی ٹی ہنڈرڈ اور انڈیا میں ہیرو اور سی ٹی ہنڈرڈ پلاتینہ تو کاؤنٹر شاوٹ اگر دیکھتے ہیں دوستو یہاں دونوں سائیڈ پہ واشر ہے اس سائیڈ میں بھی واشر ہے اور یہاں بھی اس سائیڈ پہ واشر ہے اب دوستو اس میں فرق یہ ہے کہ عام جو چائنہ سو سیسی بائیک ہے اس کا گیر اور اس کا گیر بہت فرق ہے تو یہ اس میں سے کوئی گراری اس میں نہیں لگے گی اور اس کی گراری اس میں کوئی نہیں لگے گی اس کے فنگر کا بھی ریزائن کا فرق ہوتا ہے یہاں پہ اس میں یہ ٹیپ ہوتی ہے تو دوسری گاڑیوں میں یہاں پہ ٹیپ ہوتی ہیں تو اس میں یہاں پہ ٹیپ ہے تو اس کا یعنی یہ فنگر کا بھی گیر کا بھی فرق ہے تو یہ دوستو گیر کا آپ کو میں نے فرق بتا دیا یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے تو ابھی ہم نے اس طریقے سے اس کو کر لینا ہے کہ یہ جو زیادہ فاصلے والا اس کا شفٹر ہے اس کو ہم نے اس سائیڈ پر رکھنا ہے جس سائیڈ پر فنگر ہیں تو ابھی نچلے فنگر میں ہم نے اس کی کاؤنٹر شافٹ لگانی ہے اس طریقے سے اور چھوٹے اوپر والے فنگر میں ہم نے اس کی مین شافٹ لگانی ہے اس طریقے سے تو اس طریقے سے دوستو یہ لگ چکی ہیں واشریں ہماری مین شافٹ میں کوئی نہیں ہوتی کاؤنٹر شاپٹ میں دو واشنے ہوتی ہیں تو اس طریقے سے ہم نے لگانی ہے اس کی یہ آپ نیوٹل کی پتری بھی چیک کر لیں کہ نیوٹل کی پتری اس کی ٹھیک ہونی چاہیے تو اس طریقے سے ہم نے اس کو فٹنگ کر دینا ہے یہاں پہ آئل وغیرہ لگا لیں تو اس طریقے سے ہم نے فٹنگ کر لینا ہے یہ یقین کر لیں کہ ہمارا یہاں سے یہ دونوں گراریاں جو ہیں آپس میں برابر بیٹھی ہوئی ہونی چاہیے ہلکی ہلکی ربر سے ربر ہیمر سے آپ اس پہ چوٹ لگا دیں یہاں اوپر کی سائیڈ یہ واشر ہے یہ واشر ہم نے لگا لینی ہے تو گیر دوستو ہمارا انسٹال ہو چکا ہے تو اگر آپ نے ہماری سی ڈی ہنڈرڈ کی گیر کی گیر اسمبلنگ کی ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کے نیچے میں آپ کو اس کے لنک دے دوں گا اس کا ڈسکریپشن کے اندر تو دوستو یہاں تک ہم نے گیر فٹنگ کر لیا ہے ابھی ہم نے کرینک کو فٹ کرنا ہے کرینک کا ہم نے تسلی کر لینی ہے اس سائیڈ سے آئل ڈال کے یہاں پہ آئل ڈالیں اور کنیکٹنگ راڈ کو آہستہ آہستہ اس طرح ہلائیں تو یہاں پہ آئل آنا چاہیے تو یہ ہم نے تسلی کر کے رکھا ہوا ہے آپ نے چیک کر لینا ہے تو یہ والا حصہ یہ جو لمبی شافٹ ہے یہ ہم نے اندر کی جانب رکھنی ہے اوپر کی جانب تو دوستو یہاں تک ہماری یہ کرینک اور گیر فٹ ہو چکا ہے ابھی ہم نے اس کی پیکنگ لگانی ہے تو دوستو ہم نے یہ سیڈی ہنڈرڈ کی اس کی پیکنگ لی ہے جینکٹ ایج کمپنی کی تو یہ لگا دیں اس کی کوالٹی بھی اچھی ہے ریٹ بھی اس کا مناسب ہے تو یہاں پہ ہم نے اس کی سینٹر پیکنگ نکال لی ہے تو یہ ہم نے لگانی ہے یہ لگانے کے بعد ہم اچھی طرح تسلی کر لیں آئل شائل لگا لیں جہاں گیر شیر میں آئل تھوڑا تھوڑا ڈال لیں فنگرز میں ڈال لیں تو اس طریقے سے آپ نے جو ہے اس کو ریڈی کر لینا ہے ابھی دوستو ہم جو ہے اکثر میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میں کبھی بھی جو ہے بلا وجہ اس کیک شافٹ کو نہیں کھولتا ہوں کیونکہ اگر تبدیل کرنی ہو تو پھر اس کو کھول لینا ہے اگر تبدیل نہیں کرنی تو ہم اس کو نہیں کھولتے تو اسی طرح یہ فٹنگ ہو جاتی ہے تو اس طریقے سے ہم نے اس کو پگڑنا ہے پگڑ کے ہم نے اس طریقے سے لگا دینا ہے بلکل آسان ہے کوئی مشکل اس میں نہیں ہے یعنی آپ نے کک شافٹ کو تھوڑا تھوڑا اس طرح ہلانا ہے یہ دیکھیں یہ بلکل فٹنگ ہو چکی ہے اس کی ابھی اس میں دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے آپ نے آئل پمپ کی گراری کو گھوما کے چیک کر لینا ہے اس سائیڈ سے آئل پمپ کی گراری نارمل طریقے سے گھومنی چاہیے اور تھوڑا کرینک کو گھوما کے دیکھ لیں گے کرینک گھوم رہی ہو گھوما کے چیک کر لینا یہ گھر یہاں پہ نیوڈل کھڑا ہے اور یہ ہماری شافٹ جو ہے بغیر نکالے بغیر لاغ لگائے فٹنگ ہو چکی ہے ابھی دوستو یہ ہم ہمارے یہ دونوں کرینک کے پیس فٹ ہو چکے تو یہاں ہم اس کی یہ بولٹ لگاتے ہیں بولٹ لگا کے پھر آپ کو دیکھیں تو بولٹ لگاتے ہوئے ہم نے خیال کرنا ہے کہ چاروں بولٹ جو بڑے ہیں وہ نیجری سائیڈ پہ لگیں گے اور سب سے چھوٹا یہاں سٹیٹ کے ساتھ لگے گا اور باقی دو نارمل سے برابر لگیں گے تو آپ ایمپیکٹ ڈرائیور سے اگر کچھتے ہیں ٹائٹ کرتے ہیں مطلب نیومیٹک مشین سے ٹائٹ کرتے ہیں تو برابر برابر ٹائٹ کرنے ٹی ہینڈل سے کرنے تو بھی آپ نے برابر برابر ٹائٹ کرنے ہیں تو پیج ہمارے دوستو یہ آمنے سامنے ٹائٹ کرنے ہوتے ہیں یہ ہمارے بلکل کلیر ہو گئے ہیں ابھی ہم نے شفٹر کا بولٹ لگانا ہے یہاں پہ گیر شفٹر کا دس نمبر کا بولٹ لگتا ہے اس کی یہ واشر اور بولٹ ہے اس کو ہم نے اس طریقے سے لگا دینا ہے یہاں پہ اس کو پہلے ہی ٹائٹ کر لینا ہے دوسری سائیڈ میں ہم نے سٹاپر پٹی لگانے سے پہلے تو یہاں پہ دوستو شفٹر کا بولٹ ٹائٹ ہو چکا ہے ابھی ہم اپنی شافٹوں کا خیال کریں گے اس میں ہلکی پھلکی پلے ہونی چاہیے بس دونوں سائیڈ پہ زیادہ پلے نہیں ہونی چاہیے تو یہاں پہ دوستو ہم نے ابھی تسلیح کر لینا ہے ہماری کرینک اور مین شافٹ اور کاؤنٹر شافٹ یہ بالکل ٹھیک فیٹنگ ہے ابھی یہاں پہ باری آتی ہے ہماری ایک تو ہم نے لگانی ہے کلچ بکسے کی قراری اس کے بعد ہم نے لگانی ہے یہ اس کی گیر شافٹ اور سٹاپر پٹی گیر شافٹ کو لگا دینا گیر شافٹ کو چیک کر لیں اگر ٹیڑی ہے تو اس کو سیدھا کر لیں اس طریقے سے اور یہ سپرنگ چیک کر لیں سپرنگ جو ہے یہ ٹھیک ہونا چاہیے یہ نیوٹل کنیشن میں ہے یہاں پہ ہم نے چیک کر لینا اسے تو یہ شفٹ پتری ہم نے لگانی ہے اس طریقے سے یہاں پہ اور یہ سٹار پتری لگا دینا ہے اس طریقے سے اور اس کا یہ دس نمبر کا بورٹ لگ جائے گا یہاں دوستو یہ انجن کی فیٹنگ بلکل آسان ہوتی ہے لیکن اس میں کچھ چیزوں کا خیال کرنا ہوتا ہے ہم نے کہ کچھ چیزیں جو ڈیمیج ہوں وہ ہم نے تبدیل کرنی ہے تو یہ اس کی سٹاپر پتی میں پانچ نمبر کی الکی لگتی ہے یہ سٹاپر پتی ہم نے لگانی ہے اس کی اور یہ سپرنگ اس طریقے سے لگانا ہے پانچ نمبر کی اس میں الکی لگے گی تو یہ ہمارے پاس پانچ نمبر کی الکی ہے اس سے ہم نے اس کو ٹائڈ کر دینا ہے تو جب نزدیک آ جائے تو پھر ہم نے اس کو گھما گے اس سٹار کے اس سائٹ پہ لے آنا ہے یہاں ہم نے اس کو اس کے سینٹر کے اندر رکھ کے اور ٹائڈ کر دینا ہے دوستو اس کو بہت زیادہ ٹائڈ نہیں کرنا آپ نے کیونکہ بہت زیادہ ٹائڈ کرنے کے وجہ سے ہماری یہ جو سٹاپر پتی ہے یہ جام ہو جاتی ہے اگر اس طرح جام ہو جائیے تو پھر ہمارا جو ہے نا یہ گیر صحیح شفٹ نہیں ہوں گے تو اس طریقے سے ہم نے اس کو فل ٹائڈ کر دینا ہے یہ لیں دس نمبر کی اس میں الگو ٹی دس نمبر کی ٹی پانا کوئی بھی چیز استعمال کر کے اس کو آپ ٹائڈ کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے یہ لگ چکی ہے ابھی ہم نے اس کے اندر اس کی آئل پمپ کی جو ہے جالی لگانی ہے آئل پمپ کی جالی جو ہے وہ بلکہ ٹھیک ہونی چاہیے پھٹی ہوئی نہ ہو بند نہ ہو تو اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے تو اس طریقے سے ہم نے یہاں پہ لگا دینا ہے اور آئل یہاں اس گیلری میں یہاں پہ آئل ڈال کے اور آئل پمپ کی گراری کو گھما کے الٹی سائیڈ پہ تو ہم یہاں اس کو آئل کو چیک کر لیں گے کہ اس کا آئل جو ہے وہ آئل پمپ جو ہے سیکشن کر رہا ہو اس سائیڈ سے تو یہاں ہمارا آئل بلکہ صحیح سیکشن ہو رہا ہے نظر آ رہا بھی یہ دیکھیں اس طریقے سے یہاں پہ آئل اگر ہم سیدھا گھمائیں گے تو آئل باہر آئے گا اگر الٹا گھمائیں گے تو آئل اندر جائے گا مطلب یہاں ہمارا آئل پمپ بلکہ ٹھیک ہے ابھی دوستو ہم نے اس کی جو کچ بکس گراری ہے اس کی سائیڈ چینج کروائی ہے تاکہ یہ کون کون کے آواز نہ کرے تو پہلے یہ اس سائیڈ سے چل رہی تھی اب ہم نے یہ اس سائیڈ سے چلانی ہے تو اس میں ہلکی بھلکی جو ہے نا کچھ ایسی چیز ہم نے لگا لینی ہے پھیر لینی ہے اس کے اندر جس سے اس کے دندے جو ہیں وہ اندر سے جو ان کی ٹول لگنے کی وجہ سے تھوڑے سے نشان وگر آئے ہیں وہ ساف ہو جائیں گے تو اس طریقے سے ہم نے اس سائیڈ سے ٹول لگوایا تو یہ سائیڈ اب نیچے جائے گی اس طریقے سے یہ دیکھیں گراری یہاں پہ فیٹ ہو چکی ہے ابھی باری ہے یہاں پہ پلین واشر چوڑی آئے گی کلچ بکسے کے نیچے یہ چوڑی واشر ہے پلین یہ کلچ بکسے کے نیچے آ جائے گی کلچ بکسے کا بوش جائے گا یہاں پہ اور کلچ بکس کو ہم نے لے آنا ہے جناب یہاں پہ اس جگہ پہ تو یہ دیکھیں اب یہاں پہ اس کا چیک کر لیں اس کے ٹک وگرہ جو ہیں وہ زیادہ اس میں ٹک وگرہ نہ ہو اور اس کی پلیز سے زیادہ نہ ہو اس چیز کو ہم نے چیک کر لینا ہے اور اس طریقے سے فیٹ کر دینا ہے تو یہاں پہ دوستو یہ ہمارا کلچ بکس بھی فیٹ ہو گیا ہے ابھی ہم نے یہاں پہ یہ اندر کٹ والی واشر پلین لانی ہے صحیح نظر آ رہی ہے بھی اندر کٹ والی واشر آ گئی ہے ابھی یہاں پہ ہم دو کارٹر ہوتے ہیں اس کے یہ والے دو کارٹر ہیں ان کو ہم نے یہاں اس کے اوپر لانا ہے یہ کارٹر لگا دینا ہے دوستو یہ سی ڈی ہنڈرڈ میں یہ خاص خیال رکھنا ہے اس کے بعد یہ کالر والی واشر ہے یہ الٹی آئے گی کالر نیچے کی سیڈ پہ جائے گی یہ لیں جی یہ یہاں پہ بکس اس کا لاکھ ہو گیا ہے اس میں پلے چیک کر لیں اگر زیادہ پلے ہوگی تو پھر یہ کھل کھل کی آواز آتی رہے گی جب ہم بائک سٹارٹ کریں گے تو اس چیز کا اپنے خیال کرنا ہے یہاں پہ دوستو ابھی باری ہے کلچ پلیٹ کی تو کلچ پلیٹ جو ہے ہم اس میں فٹنگ کریں گے اس کی چار کلچ پلیٹ ڈالیں گے اس میں اور دوستو عام روٹین میں اس میں تین پریشر پلیٹ آتی ہیں ہم نے چار ڈالنی ہے اس میں چار اس لیے ڈالنی ہے کہ اس کا جو ہے نا کلچ پلیٹ سلیپ ہونے کا خطرہ بہت زیادہ رہتا ہے تو اس لیے ہم اس میں چار پریشر پلیٹ ڈالیں گے ایک ایک سنگل سنگل اور ایک جو ہے ایک جگہ پہ جو ہے ڈبل ڈال دیں گے یعنی اور اس ڈبل پلیٹ کا جو فاصلہ آئے گا اس کو ہم نے ایک واشر لگا کے اس میں پورا کرنا ہے تو وہ جو ہے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں یہاں پہ دوستو ان میں آپ نے آئل لگا لینا ہے کلچ پیٹ کے اندر پہلے پانچ دس منٹ پہلے اس میں آئل لگا کے پھر ان کو فٹنگ کرنا ہے تو ابھی ہم ذرا ویڈیو میں ذرا جلدی کے لیے آپ کو اس لیے اس طریقے سے بتا رہے ہیں کہ جلدی جلدی ٹائم بھی بچ جائے تو یہاں پہ دوستو کلچ پیٹ آگئی ہے اس کے بعد پریشر پلیٹ لانی ہے آپ نے پھر کلچ پیٹ آئے گی پھر پریشر پلیٹ آئے گی ابھی دوستو چاہیں تو آپ یہاں پہ دو لگا دیں پریشر پلیٹ یہ دیکھیں یہاں پہ ہم دو پریشر پلیٹ لگا رہے ہیں ایک جگہ پہ ٹھیک ہے چاہے جس سائیڈ پہ مرضی لگا دیں ابھی کلچ پلیٹ آ جائے گی اس کے بعد پریشر پلیٹ آ جائے گی اور پھر جو ہے کلچ پلیٹ اس میں آگئی ہے تو یہاں پہ ہمارا کلچ باکس تقریباً فٹنگ ہو گیا ہے ابھی اس کلچ سینٹر کو ہم نے لگا دینا یہاں پہ جس سائیڈ سے جس سائیڈ مرضی لگا دیں اس کی کوئی ٹائمنگ نہیں ہے جہاں مرضی لگا دیں اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا تو دوستو یہاں پہ اب ہم نے اس میں یہ سواشر کا خیال کر لینا یہ واشریں ہماری لگ گئی ہیں تو اس کو ہم گھما کے فٹنگ کر دیں گے تو یہ دوستو ہلا کے ہم نے اس کو فٹنگ کر دیا یہاں پہ تو یہ دیکھیں ابھی ہم نے اس میں یہ کہには پڑے یہ چیک کر لینا ہے کہ ہماری یہ چار پیٹ چل بھی سکتی ہیں یا نہیں چل سکتی تو اس میں جب ہم نے یہاں پہ اس کو فٹ کر دینا تو اس کو چیک کر لینا ہے اس میں اوپر مجisième کی گنجائش ہونی چاہیئے تو یہاں ہمارے کلچ بکس کے اندر بلکل بھی گنجائش بلکل ہلکی سی گنجائش ہے اس میں ہو سکتا ہے اس کلچ صحیح کام نہ کرے اس میں ہم پہ پلے بلکل بھی نہیں آ رہی تو اس کا کلچ کام نہیں کرے گا تو اب ہی ہم اس میں یعنی تین ہی پریشر پیٹیں ڈالیں گے تو کیونکہ اس کا کلچ ہاؤزنگ بلکل ٹھیک ہے اس لیے اس میں گنجائش نہیں نکل رہی جس بائیک کا کلچ ہاؤزنگ گھیز جاتا ہے اس بائیک میں جو ہے چار کلچ چار پریشر پیٹیں چل جاتی ہیں تو یہاں ہم نے اس میں چار کلچ پیٹ اور تین پریشر پیٹیں ڈال دینی ہے کلچ اس طریقے سے تو ابھی دیکھیں دوستو یہاں پہ یہ اس گنجائش کی میں بات کر رہا تھا یہ کلچ جب ہم کلچ دباتے تو اس طرح یہ کلچ کام کرتا ہے تو اس کو اتنی گنجائش اس میں ہونی چاہیے تو یہاں پہ اس کی واشر لگائیں گے اور اس میں چھوٹا نٹ لگے گا اس سائیڈ پہ یہ دیکھیں اس میں دو نٹ ہوتے ہیں یہ بڑا نٹ لگے گا یہاں سینٹی فیگرل آئل فیلٹر کے اندر اور یہ چھوٹا لگے گا یہاں پہ تو اس میں واشریں دونوں سیم ہوتی ہیں واشر کا کوئی فرق نہیں ہوتا ہے تو اس کو ہم نے دوستو نٹ کو ٹائٹ کر دینا ہے یہ اس کا کلچ ہالڈر ہے ہمارے پاس کلچ ہالڈر جو ہے یہ چار ٹانگیں اس کی ہوتی ہیں یہاں اس کو اس طریقے سے پکڑ لینا ہے اور اس کی چھوٹی گوٹی ہوتی ہے یہ گوٹی ہم نے چھوٹی اس میں استعمال کرنی ہے اور گوٹی راڑ کے مدد سے ہم اس کو ٹائٹ کر دیں گے ہاتھ رکھیں بھی ادھر اس میں تو دوستو یہاں پہ ہمارا کلچ بکس کا نٹ جو ہے وہ بلکل ٹائٹ ہو جکا ہے اور کلچ ہاؤزنگ ہماری کلچ کپلین اس طریقے سے یہ کام کر رہی ہے اب یہاں پہ ہم نے اس کے چار سپرنگ ہیں یہ سپرنگ جو ہیں لگا دینے ان کی تڑ اگر آپ بڑھانا چاہتے ہیں تو تھوڑی تھوڑی ان کی تڑ بڑھا لیں تاکہ کلچ جو ہے ہمارا سلیپنگ کا خطرہ نہ ہو اس کے چار بولٹ ہیں ان چاروں بولٹوں کے اندر جو ہے واشریں ہوتی ہیں پلین اس طریقے سے تو یہ ہم نے ٹائٹ کر لینا ہے ٹائٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں دوستو یہاں پہ بولٹ ہمارے ٹائٹ ہو چکے ہیں اب بھی ہم نے یہاں پہ کلچ بکس کا بیرنگ لگا دینا ہے چھے ہزار ایک نمبر کا اس کا بیرنگ ہوتا ہے اس کی پلے وغیرہ چیک کر لیں اگر بیرنگ میں پلے یا کوئی آواز ہو تو یہ چینج کر دینا ہے بیرنگ لگا گے ابھی دوستو ہم نے یہاں پہ آئل پول لگانا ہے کلچ بکسے کا پہلے یہ آئل پول ہوتا ہے اس کا تو اس کو ہم نے کلچ بکس کے نیچے پہلے لگا دینا ہے سینٹری فیوگل آئل فیلٹر سے پہلے تو اس کے دو دس نمبر کے بولٹ ہیں یہ ہم نے لگا دینا ہے کلچ بکس فٹ ہو گیا ہمارا یہاں پہ آئل پول بھی لگ گیا ابھی ہم نے اس کا اس کو چاہے آپ ویٹ بول لیں چاہے سینٹری فیوگل آئل فیلٹر بول لیں کیونکہ اس کے اندر آئل کی صفائی ہو گئے پھر کرینک کے اندر آئل جاتا ہے تو اس کو ہم نے لگا دینا ہے یہاں پہ دوستو اس میں ایک باریک سراخ ہوتا ہے وہ میں نے پہلے بھی آپ کو کسی ویڈیو میں بتایا ہوگا یہ دیکھیں یہاں پہ باریک سراخ ہے یہ اس میں ہلکی سی آپ کلچ کی تار مار کے اس کو چیک کر سکتے ہیں تو لیکن یہ صاف کر کے ہم نے رکھا ہوا ہے یہ آپ نے چیک کر لینا ہے تو یہ دوستو ہم نے فٹنگ کرنے کے بعد واشر لگانی ہے آؤٹ سائیڈ کی واشر باہر کی سائیڈ پہ رکھنی ہے یہ نٹ جو ہے ہم نے ٹائٹ کرنا ہے نٹ ٹائٹ کرنے کے لیے ہم اس کا ہالڈر استعمال کریں گے کلچ بکسے والی بڑی گوٹیس میں استعمال ہوتی ہے اور یہ والا ہالڈر اس کا لگے گا تو یہ اس طریقے سے ہم پکڑ لینا ہے یہاں بھی ہاتھ رکھیں تو اس طریقے سے دوستو یہ ٹائٹ ہو گیا ہے تو اب ہم نے ہالڈر کو ہٹا دینا ہے اس کی ہم نے یہاں پہ کور ٹکی لگانی ہے اس کا جین جو ہے یہ بلکل ٹھیک ہونا چاہیے نئے لگا دیں اگر یہ صحیح ہے تو اسی کو لگا دیں اور یہاں پہ یہ سیل کا صحیح ہونا ضروری ہے یہ سیل اس کی ٹوٹی ہوئی نہ ہو اگر یہ سیل ٹوٹی رہے گی تو انجن کرنک کو اور پشن کو آئل صحیح سے نہیں جائے گا تو جین بھی صحیح ہے اس کا سیل بھی صحیح ہے تو یہ ہم نے سینٹر کر کے اس میں لگا دینی ہے تو اس کو دوستو ہم نے کر دینا ہے سینٹر نٹ دوستو یہ پلیٹ کے ہم نے ٹائٹ کر دینا ہے نٹ ٹائٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کا سائیڈ کور کلچ کور ہم نے لگانا ہے تو دوستو اس میں کلچ ورم کا ہم نے رنگ بھی چینج کر دینا ہے یہاں پہ سپرنگ لگتا ہے سپرنگ بھی لگانا ہے تو رنگ جو ہے ہم یہ اورو کمپنی کا استعمال کرتے ہیں بہت اچھی کوالٹی ہے تھوڑا مہنگا ہوتا ہے لیکن کوالٹی اس کی اچھی رہتی ہے تو یہ دیکھیں تو یہ دوستو رنگ ہم نے لیا ہے تو اس کو احتیاط کے ساتھ جو ہے کٹ وغیرہ نہ لگے اس میں اور احتیاط کے ساتھ ہم نے اس کے اوپر چڑھانا ہے اور یہ ساتھ ہمیں سپرنگ اس کا لگا لینا ہے تو سپرنگ کی کنڈیشن چیک کر لیں سپرنگ اچھا صحیح ہونا چاہیے یہ چھلہ وغیرہ ہم نے لگا گئے اس میں ہلکا سا آئیل لگا لیں اور اس طریقے سے ہم نے اس کو فٹنگ کرنا ہے بلکل چوٹ وغیرہ نہیں لگا نہیں اس میں آئیل لگا کے بس ہلکا سا دبا کے گھمانا ہے تو یہ بلکل اپنی جگہ پہ فٹ ہو جائے گا سپرنگ اس کا خراب ہے سپرنگ بھی ہمیں اس کا چینج کرنا پڑے گا تو دوستو یہ پرائیٹر کا جینئن کلچ ورم کا سپرنگ ہے یہ ہم اس میں ڈال دیتے ہیں یہ دیکھیں تو اس کو اس طریقے سے لگا دینا ہے اور آئیل ہم نے رنگ میں لگایا ہوا ہے یہ دیکھیں اس کی ورکنگ چیک کر لیں ورکنگ صحیح کام کرنی چاہیے یہ ڈاول یہاں پہ لگانی ہے دونوں سائیڈ پہ ڈاول لگی ہو اور یہ اس کا کلچ پوشر جو ہے یہ چیک کر لیں یہ ٹھیک ہونا چاہیے دونوں سائیڈ اس کی ٹھیک ہونی چاہیے اس طریقے سے یہ لگ گیا ہے بس اتنا کام ہے یہاں پہ یہاں تک ہمارا سائیڈ کور تک کلچ بکس تک ہمارا یہ مکمل ہو گیا ہے تو اس کو ہم نے سائیڈ کور کو لگا دینا ہے تو دوستو یہ آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ اس میں پیکنگ کے ساتھ ساتھ اس کی سیلے بھی چیک کر لینی ہے یہ پیکنگ لگا دینا ہے ساتھ میں یہاں اور سیلیں بھی اس کی چیک کر لینی ہے آپ نے پیکنگ لگا کے آپ نے اس کو فٹنگ کر لینا اس طریقے سے یہاں پہ فٹنگ ہو گیا ہے اس کے ہم نے بولڈر لگا دینا ہے بولڈر لگا کے پھر آپ کو آگے دکھاتے ہیں کلیپ جو ہے یہ کیبل کا ہم نے یہاں لگانا اس بولڈر کے ساتھ اور اس کے بعد جو بڑا بولڈ ہے یہاں پہ لگا دینا ہے اس کے بعد جو بولڈ ہے وہ یہاں پہ لگا دینا ہے باقی سب سیم سائز ہیں یہ ہم نے یہاں لگا لینے ساتھ ہیں ان کو ٹائڈ کر لینا ہے یہ لے تو دوستو یہ پشتن میں رنگ ہم نے لگا لیے ہیں تو پشتن میں رنگ جو ہے وہ چاروں کو نسان آخری ہے آپ نے لگانے یہاں اس طریقے سے تو صفیت رنگ سب سے اوپر آئے گا بلیک رنگ درمیان میں اس سے پھر آگے جالی اور آئل وغیرہ اس کے رنگ وغیرہ اس کے آ جائیں گے طریقے سے اس سائیڈ پہ لاک پہلے لگا لینا ہے اور یہاں ہم نے اس سائیڈ کی پین لگا کے اس کے بعد ہم لاک اس سائیڈ پہ لگا دیں گے تو لاک لگاتے ہوئے ہم نے خیال رکھنا ہے کہ لاک جو ہے ہمارا اندر نہ گر جائے تو اس لئے یہاں پہ کپڑا لگا لیں اس میں دوستو یہ ہیڈ ہم نے اس کا فیٹ کر لیا ہے ہیڈ کی فیٹنگ کی ویڈیو اگر آپ نے ابھی تک ہماری نہیں دیکھی تو وہ آپ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارا لاک لگ چکا ہے اچھی طرح تسلی کر لینا یہ اس کی تسلی کرنے کے بعد جو ہے ہم اس میں تھوڑا آئل لگائیں گے اس کی یہ ڈابلیں دونوں ہونی چاہیے ٹائمک چین ڈال لیں گے اور جین لگا کے ہم اس کو فیٹنگ کر دیں گے دس نمبر پانے سے دوستو ہم نے اس کو ٹائد کر دینا ہے اور یہاں بھی اس کا سلنڈر کا بولٹ لگانا ہے دس کا یہ کٹوالا بولٹ ہوتا ہے اس کو ہم چار موالے پیچگر سے بلکل ساتھ لگا دیں گے اس کے بعد جو ہے ہم نے اس کو ٹائٹ کرنا ہے چابی کے ساتھ تو ابھی دوستو یہاں پہ دو ڈاولیں لگیں گی ڈاولیں آئیں گی یہاں پہ ڈاولیں لگنے کے بعد گیس کٹ آئے گا اس کے بعد اس کا ہیڈ ہم الفٹ کرنا ہے ڈاولیں اس کی اس کونے پہ اور اس کونے پہ ڈاولیں آگئی ہیں تو گیس کٹ آ جائے گا دوستو گیس کٹ کے ساتھ یہاں پہ اس کے رنگ لگا دینا ہے یہ والا اس میں لوہے کی واشر بھی ہوتی ہے کبھی کبھار اگر وہ ہو تو وہ بھی لگا دے اور سائیڈ میں یہاں پہ ایک ڈاول آئے گی اور رنگ آئے گا ربڑ کا دوستو یہاں پہ یہ رنگ اور یہ ڈاول آئے گی کالر والی اس جگہ پہ اس کا اپنے خیال رکھنا ہے کہ ڈاول اپنی جگہ پہ بیٹھ جائے تو دوستو یہاں پہ ہمارا ہیڈ آ جائے گا ہیڈ کی فٹنگ ہم نے مکمل کی ہوئی ہے پہلے سے تو ہیڈ کی اگر کمپلیٹ ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی تو ہماری دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کے ڈسکرپچن میں آپ کو لنک مل جائے گا کیونکہ یہ انجن کی فٹنگ ہم بتا رہے ہیں تو انجن کی فٹنگ کا یہی جو ہے طریقہ ہے بالکل آسان جو میں نے آپ کو کمپلیٹ بتا دیا ہے ابھی دوستو یہاں پہ ہم نے پیچ سے اس ٹائمک چین کو روک لینا ہے اور جین اس کا لاتے ہیں یہاں پیکنگ اس کی یہ والا کٹ والا ہی سائی سائیڈ پہ آئے گا ٹکی آ جائے گی تیر والا نشان نیچے لانا ہے اس کا اس کے چار اس کے نٹ آ جائیں گے یہاں پہ براس واشر یہاں پہ آئے گی اس کی یہ والی براس واشر یہاں پہ آئے گی انہیں ٹائٹ کر کے پھر اس کی ٹائمنگ ہم سیٹ کر کے بتائیں گے تو اس کے ہمارا انجن کی جو ہے فٹنگ مکمل ہو جائے گی دس نمبر کا بولٹ آ جائے گا سائیڈ میں دس نمبر کا ٹیر اور پکنے بھی دس نمبر ٹیر اور سے یا پانے سے آپ نے اس کے نٹ جو ہیں وہ فل ٹائٹ کر لینے ہیں فل ٹائٹ کرنے کے بعد اب ہم نے میگنٹ کو لگانا ہے میگنٹ لگانے کے ساتھ دوستو ہم اس کا دوستو ایک ٹینشن رار بھی ہم نے چینج کرنا ہے ٹینشن رار اس کا خراب ہے تو وہ بھی ہم چینج کر دیں گے کیونکہ ٹائمنگ چین نہیں ڈال لے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اگر ہم ٹینشن رار خراب چھوڑ دیں تو دس نمبر چابیسی سائیڈ والے بولٹ ہم نے ٹائٹ کر لینے ہیں دوستو یہاں پہ یہاں تک ہمارا ہیڈ کمپلیٹ ہو گیا ہے تو ابھی ہم نے ٹائمنگ چین کی جو ہے ٹائمنگ کرنی ہے اور ٹینشن رار اس کا ہم تبدیل کریں گے چودہ نمبر کے پانے سے ہم نے اس بولٹ کو ٹینشن رار کا جو بولٹ ہے یہ کھول لینا ہے اور اس کا سپرنگ بھی چیک کرنا ہے سپرنگ اس کا تھوڑا سا کھینچ لائے ہم نے تھوڑا ٹائٹ کر دیں گے اور ٹینشن رار جو ہے ہم وہ تبدیل کر دیں گے دیکھیں یہ خراب ہے اس کا یہ اس سائیڈ سے نو ریٹرن وال ہوتا یہ کام نہیں کر رہا ہوتا تو ہم نے نیا نیا رار لینا ہے نیا رار لے کے اس میں آئل تھوڑا ڈالے گے آئل ڈال کے ہم نے اس کو لگا دینا ہے سپرنگ کا خیال رکھیں سپرنگ جو ہے وہ تھوڑا سا ٹائٹ کرنا ہے بہت زیادہ ٹائٹ سپرنگ نہیں لگانا جینین سپرنگ ہی تھوڑا سا ٹائٹ کرنا ہے چودہ نمبر کا پانہ ہم نے اس کو استعمال کرتے ہوئے اس کو بولٹ کو اچھی طرح سے ٹائٹ کر دینا ہے تاکہ یہاں سے لی کے جنا ہو اور یہاں واشر کا خیال رکھنا ہے سیلور واشر یہاں پہ ہونی چاہیے تو یہاں تک دوستو ہمارا یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے تو اب ہم نے میگنٹ لگانا ہے میگنٹ کے اندر یہ نٹ وغیرہ لگے ہیں لیکن جب ہم پلیٹ لگائیں گے تو یہ نکال لیں گے لیکن اس وقت ہم نے صرف ٹائمنگ سیٹ کرنی ہے اس کی تو ٹائمنگ سیٹ کرنے کے لیے ہم نے میگنٹ کو لگانا ہے ٹی کا نشان جو ہے یہاں پہ ٹی کا نشان اس نشان کے سامنے لانا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ٹی کا نشان اس کٹ کے سامنے ہے اور اس کی کیم گراری جو ہے کیم سپراکٹ جو ہے اس کی ہم یہاں پہ سامنے اس کے اندر لائیں گے تو اس کا نشان جو ہے یہ پہلے بھی ہم بتا چکے ہماری ٹائمنگ چین والی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ٹائمنگ کا نشان ہے اس کا یہ ہم نے اس طرح سے اس کے سامنے لانا ہے تو تھوڑا سا نیچے ہے اس کو ایک سٹیپ اونچا کر لینا ہے ہم نے تو دیکھیں یہاں پہ دوستو ہمارا یہ میکنٹ کا نشان جو ہے یہ بالکل یہاں پہ سامنے ہے اور یہ والا نشان جو ہے ہمارے ہیڈ کے اس نشان کے سامنے ہے اس طریقے سے تو یہاں پہ اس کے آٹھ نمبر کے بولٹ ہیں یہ ہم نے لگا دینے آٹھ نمبر کے ٹی راد سے ہم نے ٹائٹ کر لیں گے تو تو یہاں تک دوستو ہمارا یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے تو ابھی اب اس میں یہ ہماری گھوٹے پمپ گھراری وغیرہ یہ ٹھیک ہونے چاہیے ٹینشن راد میں تھوڑا آئل اور ڈال دیں آئل ڈال کے ورکنگ کرنا چاہیے ابھی دوستو اس میں جو سیلے ہیں جو اس کی ربڑیں وغیرہ ہیں وہ آپ نے ساری چیک کر لینے جو خراب ہو وہ آپ نے چینج کرنی ہے گیر شفٹ کی ڈی ربڑ بھی ہم نے لگا دینی ہے اس طریقے سے یہاں پہ ہلکی سی اس میں سیلیکون لگا دیں یا ربڑ نہیں لگا دیں یہ ٹھیک ہے تو ابھی یہاں پہ اس کی ہم صرف یہ ہماری ہیڈ کی سائیڈ ٹکی گول ٹکی رہ گئی ہے تو اس کو ہم نے لگانا ہے تو یہ والا کٹ کا نشان جو ہے یہاں پہ آئے گا یہ دیکھیں دس نمبر کا اس کا بولٹ ہے اس کی واشر ٹھیک ہونی چاہیے تو دوستو یہاں پہ ہمارا انجن کی فٹنگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے تو اس میں ابھی بائیک میں لگا کے جو ہے آپ کو دکھا دیتے ہیں ہم بائیک میں فٹنگ کا کر کے سٹارٹ کر کے دکھا دیتے ہیں اس کی ساؤنڈ کیسی بنتی ہے تو یہاں تک ہماری یہ جو ہے کام مکمل ہو چکا ہے تو بھئی یہاں پہ ہم نے بائیک کے اندر انجن فٹ کرنا ہے تو پہلے ہم نے ہیڈ کو اگلی سائیڈ سے اندر کرنا ہے اور اس کے بعد جو دوستو انجن کو اندر چیسز کے اندر رکھ کے ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ اس کا جو بلو پائپ ہے جو بریدر پائپ ہے یہ والا یہ ہم نے فٹنگ کرنا ہے تو یہ یہاں پہ ہم لگائیں گے تھوڑا سا یہ ذرا مشکل سے لگتا ہے اس کو نوز پلاس سے پکڑ کے لگا دیں گے تاکہ جو انجن کا جو اگزاسٹ جو ہوتا ہے گیس جو نکلتا ہے وہ سیدھا ہمارا ائر فیلٹر کے اندر جائے تو اس کو دوستو اس طریقے سے اچھ طرح سے لگا لینا ہے ہم نے لگانے کے بعد جو ہے ہم اس کے یہ سائیڈ کی یہ پٹی لگا دیں گے اور انجن کے سٹیڈ جو ہے لگائیں گے تو پہلے ہم نیچے والی سائیڈ کا سٹیڈ لگا لیں گے اس کے بعد اوپر والا سٹیڈ لگائیں گے تو یہ سٹیڈ ہم نے چیک کر لینے یہ بڑے چھوٹے ہوتے تو دونوں چیک کر کے ہم پھر یہ سٹیڈ ہم نے لگانے ہے تو بعض اوقات جو ہے نیچے والا اوپر اور اوپر والا نیچے اگر لگا دیتے ہیں تو یہ جو ہے نا فٹنگ میں صحیح نہیں آتا ہے مطلب اس میں چھوٹی نہیں لگے گی تو اس طرح سے دوستو ہم نے یہ سٹیڈیس کے ٹائٹ کرنے ہیں کیک وغیرہ لگا لینی ہے انجن آئل بھی ڈالیں گے تو انجن آئل جو ہے ہم نے اس کے اندر لیٹر ڈالنا ہے اس وقت کیونکہ خالی انجن ہے تو خالی انجن میں ہم نے ایک لیٹر آئل ڈالنا ہے تاکہ جو خالی گیلریہ وغیرہ ہیں وہ جو ہے ان کے اندر آئل چلا جائے اور آئل کی مقدار پوری رہے مگنٹ سیل کو چیک کر لینا ہے ہمارا ٹینشنل راڈ اور یہ چھلے وغیرہ ٹھیک ہونے چاہیے تو یہاں بھی دوستو ہم نیوٹل وائر جو ہے یہ بھی لگائیں گے اور مگنٹ پلیٹ کے پیج جو ہے ٹیپر پیج ہوتے ہیں مگنٹ پلیٹ کو فیٹ کر کے ہم نے پیج جو ہے وہ ٹائٹ لگا کرنے ہیں اور یہ نیوٹل وائر جو ہے ہم لگا دیں گے تو فرنٹ گراری بھی لگانی ہے فرنٹ گراری کے بولٹ وغیرہ لاکھ لگا کے ہم ٹائٹ کرنے ہیں اور اس کے ساتھ دوستو یہ ٹائٹ کرنے کے بعد ہم نے مگنٹ پلیٹ کے پیج ٹائٹ کرنے ہیں اس کے بعد جو ہے مگنٹ کو ٹائٹ کر دیں گے اور کاربوریٹ کے بولٹ لگانے ہیں ٹیپر جو ہے وہ پانچ نمبر گیز سے ہم نے اس کے ایڈجیسٹ کرنے ہیں تو یہاں پہ دوستو مگنٹ پیٹ کے پیج ہم نے ٹائٹ کر لینے ہیں اور اس کے ساتھ مگنٹ کو ہارڈ لگا کے اچھی طرح سے ٹائٹ کریں گے مگنٹ کا نٹ چودہ نمبر گوٹی پانا یا کسی بھی چیز سے آپ ٹائٹ کر سکتے ہیں اس ربر کا خیال رکھنا ہے جو یہ وائر کی ربر ہے اس کو صحیح سے لگانا ہے مگنٹ کو اچھی طرح اندر سے چیک کر کے لگانا اس کے اندر کوئی واشتر نٹ پیچ وغیرہ نہ ہو تو یہاں پہ دوستو چودہ نمبر کا نٹ لگتا ہے تو یہ مگنٹ ہارڈر سے ہم نے مگنٹ کو پکڑ کے تو پانے کے مدد سے ہم نے اس کو ٹائٹ کر دینا ہے دوستو بعض اوقات یہ لوج رہ جائے تو مگنٹ جو ہے کافی زیادہ شور کرتا رہتا ہے کھڑ کھڑ کی آواز پیدا کرتا ہے تو یہ جو ہے تسلی سے ہم نے اچھی طریقے سے ٹائٹ کرنا ہے کاربوریٹر کے بورڈ جو ہیں آٹھ نمبر کے یہ لگا دینے ہیں اور اس کے بعد دوستو ہم چلیں گے انجن آئل کی طرف تو انجن آئل جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ ہم نے اس کے اندر انجن آئل لیٹر ڈالنا ہے اس وقت تو اس کے اندر جو ہے سات سو پچاس میلی آئل ڈالتا ہے تو آٹ سو میلی بھی آپ ڈال سکتے ہیں لیکن ابھی خالی انجن ہے تو اس لیے ہم نے اس کے اندر پورا لیٹر ڈالنا ہے تاکہ گیلرییں اور آئل پول وغیرہ اس کا جو ہے وہ کمپلیٹ فل ہو جائے تو دوستو یہاں پہ آئل ڈال چکا ہے آئل ڈالنے کے بعد اب ہم نے اس میں سٹارٹ کر تو کیکے لگائیں بھئی ذرا اس میں سٹارٹ کر کے جیکر لیتے ہیں بائک سٹارٹ ہو گیا یہاں پہ اور ساؤنڈ ہمارا ٹھیک ہے آئل پمپ یہاں پہ جیکر لیتے ہیں ساؤنڈ ہمارا یہ دیکھیں یہاں پہ جیکر والا بائک اچھے ساف ساؤنڈ ہے آئل پمپ بھی کیا کر لیتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ بہت زیادہ آئل پمپ چل رہا ہے یہ دیکھیں بڑی سپلیٹ سے آئل پھائنگ رہا ہے یہاں پہ تو مند کر دیں بائک کو کیونکہ یہ دیکھیں نا کافی زیادہ آئل نکل رہا ہے یہاں سے تو یہاں پہ دوستو بائک ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے انجن کمپلیٹ ہو گیا یہاں پہ ساؤنڈ بھی اس کی ٹھیک ہے سٹارٹ کر دیں بائک کوئی اکتابہ یہ دیکھیں کمپلیٹ ساؤنڈ کے ساتھ بہترین فٹنگ ہو گئی ہے ماشاءاللہ بائک فٹ ہے تو دوستو یہ ہی تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں اجازت چاہتے ہیں